سلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ون جین ون انزائم ہائپوسیز جو کہ ایک بہت مزیدار انٹریسٹنگ سا لیکچر ہے اس کو سمجھنے کیلئے اس لیکچر کو پوری طرح سے سنیے گا ٹھیک ہے تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں ون جین ون انزائم ہائپوسیز ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جین ایک انزائم کے ایکول ہے یہ ایک ہائپوسیز ہے ٹھیک ہے جس کو بیڈرینٹ آٹم نے پروف کیا تھا پہلے ہم ایک نارمل پروسیس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پر اس ڈی این ہے ٹھیک ہے یہ ڈی این کا سٹرینڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈی این کے اندر کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سیگمنٹس کو ہم جینز کہتے ہیں ٹھیک ہے سپوز یہاں پر یہ کیا ہے یہ جین ہے ٹھیک ہے سیگمنٹ ہے جو کہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ جین ہے ٹھیک ہے اس جین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک سپیشل انفرمیشن ہوتی ہے پروٹین بنانے کے ایک سپیشل پروٹین بنانے کے ٹھیک ہے تو وہ انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے پروٹین بنانے کے لیے یا انزائم بنانے کے لیے وہ سپیشل انفرمیشن وہ اب یہ دی این اے کس طرح سے انزائم بنائے گا ٹھیک ہے یا کس طرح سے وہ سپیشل انفرمیشن جو ہے وہ دے گا آگے ٹھیک ہے یہ پروٹین سنتھیزز ہو تو یہ ڈی آنے کیا کرے گا یہ جین جو ہے اس کو پہلے کاپی کرے گا اس جین کو ٹھیک ہے کاپی کرے گا اور مسنجر آرنے کی فارم میں اس کو آگے ٹرانسفر کر دے گا ٹھیک ہے اس پروسس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں لیکن آپ کا یہ ٹاپک کا ابھی حصہ نہیں ہے آگے ہم فرزر پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتا چل جائے گا اور ٹرانسلیشن پہ بھی لیکچر ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں کہ مسنجر آرنے یہاں پر آگیا ٹھیک ہے یہ جین کوپیڑ ہو کے مسنجر آرنے کی فارم میں ٹھیک ہے یہ مسنجر آرنے کیا کرے گا رائیبوزومز بنائے گا آگے جا کے اور وہ رائیبوزومز پولی پیپٹائیڈ چین بنائیں گے جو کہ پروٹین ہے ٹھیک ہے اور دین انزائم بنے گا ٹھیک ہے یا پروٹین ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایک نارمل پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنٹرل ڈوگما ٹھیک ہے اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ سنٹرل ڈوگما کیا ہے تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں سنٹر ڈوگ مارٹ تک ہے یہ تو ایک نورمال پرسیس ہے جو کہ ہماری پوڈیز میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس پروسیس سے ہمیں ایک بات اچھا چاہیے کہ دی اینے سے جو ہے وہ انظائم بن رہا ہے دو سانٹس تھے بیڈل اینڈ ڈوٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دی اینے ہے یہ جو انظائم بنا رہا ہے یہ اس کے اندر جو جین ہے وہ ایک جین جو ہے وہ ایک انظائم بناتی ہے یا ایک جین وان انظائم کے ایکوال ہے اس نے یہ بات کی تھی اب اس کو سمجھنے کے لئے اس نے ایک پورا ایکسپیئمنٹ پرفارم کروایا تھا وہ ایک فنجائے تھا یا ایک مول تھا جس کو ہم نے نیورو سپورا کا نام دیا ہے اس پہ اس نے پورا فردر ایکسپیئمنٹ دیا تھا اور اس کو پروف کیا تھا کہ یہ جو ڈین اے ہیں وہ ایک انزائم پورا انزائم بناتا ہے یا پروٹین بناتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پولی پیپٹائیڈ بناتا ہے کیونکہ پولی پیپٹائیڈ ہوگا تو پروٹین بنے گا اور ہوگا تو انزائم بنے گا اب بیدلین ٹوٹم نے کیا کیا کہ نیورو سپورا نیورو سپورا جو ہے وہ ایک مطلب فنجائے ہے اس کو لیا اس کی گروہ کروائی ایک میڈیم میں وہ میڈیم کون سا تھا مینی مل میڈیم جو کہ وہ اس کی گروہ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ سپوز ہم نے ایک میڈیم لے لیا ہے میڈلین ٹوٹم نے لیا تھا ٹھیک ہے یہ میڈیم ہے سوڑی میڈیم مجھے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ سپورس پڑے میں ہیں ٹھیک ہے یہ سپورس یہ کس چیز کے سپورس ہیں نیورو سپورا آپ جائے ٹھیک ہے یہ میڈیم لیا اس میڈیم کے اندر ہمیں پas کیا کیا چیزیں موجود ہیں یعنی کہ اس کے اندر ہمیں پاس موجود ہے ویٹامینس ٹھیک ہے سالز اور کاربن موجود ہیں جو کہ ہیلپ آٹ کرتے ہیں اس کو گروت کرنے میں ٹھیک ہے اس ملیم کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے کہ ۔ اس کا ریزن میں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیوں نہیں ہے کیوں کہ جو ہمارے پاس نیورو سپورا ہے اس کے اندر یہ کہ خود سے ایمینو ایسر بنا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر نہیں ہے و 밑ر ottror نا ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں گروت کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس نے experiment کیا پر فارم کروایا کہ اس minimum medium کے اندر اس نے اندر نہیں صوری اس minimum medium کے یہ جس پورٹ ہیں اس کے اوپر اس نے bombardment کروائی ایکس ریس کی ٹھیک ہے یہ ایکس ریس ہیں اس کی کیا کروائی bombardment کروائی کیوں کروائی ایکسس کی bombardment تاکہ اس کے اندر کیا ہو mutation پیدا ہو ٹھیک ہے میوٹیشن کیا ہوتی ہے کہ DNA کے اندر کوئی بھی چینج آ جائے تو اس کے میوٹیشن کہتے ہیں بلکہ بسکلی چینجز ہوتی ہیں میوٹیشن کاؤس کرنے کے لیے میوٹیشن ان DNA اس نے جب ایکسریس کی ممبارڈمنٹ کروائی سپورٹس پہ تو کیا ہوا کہ میوٹیشن پیدا ہوگی اب میوٹیشن ہوئی یعنی کہ اس میں خرابی پیدا ہوگی چینجز آگئی اب وہ DNA فردر جو ہے وہ آگے جب میسنجر آرینے کو کاؤپی کر کے دیکھا تو وہ صحیح سانہ سے کاؤپی نہیں ہوگی اور جب آگے جا کے وہ پروٹینز بنائے گا پروٹینز تو بنیں گے ہی نہیں جب وہ آگے جا کے روت کرے گا تو وہ میوٹیشن آ جائیں گے اس کی اندر میوٹیشن آ جائیں گے آگے کچھ بھی وہ ریپروڈکشن کرواتا ہے تو ٹھیک ہے آگے کیا ہوتے اب بیدل اینٹ آٹم نے کیا کیا کہ یہ جو سپورٹس تھے جن کے اوپر انہوں نے ایکسرس کی بمبارڈمنٹ کروائی اور میوٹیشن کاوز ہو گئی دینے کے اوپر ان سپورٹس کو انہوں نے باہر نکالا ٹھیک ہے یہ سپورٹس ہیں ٹھیک ہے ان سپورٹس کے اوپر سے یہ وہ سپورٹس ہیں جن کے اوپر سے ایکسرس پاز ہوئی ہیں اور کیا ہوا ہوئے ان کے اوپر میوٹیشن آئی ہوئی ہے ان کے اندر ٹھیک ہے وہ کس کے میوٹیشن دینے کے اندر ٹھیک ہے ان کے اندر ٹھیک ہے اور اب کیونکہ یہ میوٹنٹ ہمارے پاس ہے نیورو سپوراز ہیں یا سپورز ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ ان سپورز کو جو کی میوٹنٹس ہیں جو انہوں نے آگے ملہب میوٹیشن کالز کی ہے ان سپورز کو دوبارہ سے کیا کیا کہ میریمال میڈیم کے اندر رکھا اب کیا ہوا کہ ادھر ان کی گروت نہیں ہوئی پہلے تو کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے اس میں رکھا تھا اس کی گروت ہو رہی تھی کیونکہ اس کے اندر ویٹیمنز بھی تھے سب کچھ تھا لیکن جب انہوں نے جب رکھا میوٹنٹ والے کو تو اس کے اندر کیونکہ میوٹیشن کالز ہوگی تو ادھر میریمال میریم کے اندر جب انہوں نے دوبارہ سے رکھا تو کیا ہوا کہ گروت نہیں ہوئی گروت نو گروت ٹھیک ہے اب یہ بھی بات میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گروت کیوں نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جو میوٹنٹ والے دی نے تھا وہ میوٹنٹ دی نے سوری کہہ رہی ہوں میوٹنٹ جو سپورٹس تھے انہوں نے اس کو ایک کمپلیٹ میڈیم کے اندر رکھا ایک کمپلیٹ میڈیم کے اندر انہوں نے اس کی گروت کروائی تو کیا ہوا کہ گروت ہو گئی سپورز یہ باپس کیا ہے کمپلیٹ میڈیم ہے کمپلیٹ میڈیم یعنی کہ اس کے در سب کچھ ہے ٹھیک ہے ویٹامینز ہیں سالٹس ہیں امائنو ایسٹس بھی ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے میڈیم اس پہ جب انہوں نے کروایا تو کیا ہوا کہ گروتھ ہو گئی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو ریزنز ہوگا کہ کیوں کیا ایسے کیا چیز تھی کہ ملتب ان میں ایسی کیا کمی ہوگی تھی ایسے کیا میوٹیشن آئی تھی یا کیا میوٹیشن کے وجہ سے ان کے اندر کس چیز کے کمی ہو گئی تھی یا کس انگریڈینٹ کی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی پارٹیکلر انگریڈینٹ جو مس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ گروتھ نہیں ہوئی اب انہوں نے یہ ریزن فائن کرنا سٹارٹ کر دیا کہ کیوں نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب آگے انہوں نے فردر انہوں نے کیا کیا کہ ان سپورٹس کو جو کہ ہمارے پاس میوٹیشن سپورٹس تھے انہوں نے ڈیفرنٹ ٹیوبز کے اندر ان کو رکھا ان کے اندر ڈیفرنٹ پارٹیکلر انگریڈینٹس ڈالے اور یا مائنو ایٹشنز ڈالے ٹھیک ہے اور وہ پتہ لگایا کہ کیوں ان کے اندر گروتھ نہیں ہوئی اور کون سا ایسا پارٹیکلر انگریڈینٹ تھا یا پارٹیکلر کوئی سبسی ایسا جس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے مسنگ ہو رہی تھی گروتھ میں اور اس کمپلیٹ میڈیا میں ہو رہی ہے جبکہ جب دوبارہ اس کو منیمم میڈیا میں رکھا تو کیوں نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہ ڈیفرنٹ انہوں نے ٹیوبز لے لی اس کے اندر کیا رکھا یہ میٹنٹ جو سپورز تھے یہ کیا ہیں میٹنٹ سپورز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈیمیج ہوئے تھے جن کے اندر کوئی نے کوئی میٹیشنز کاؤز ہوئی بھی تھی وہ انہوں نے اس کے اندر رکھے سپورز ویسے تو انہوں نے بہت سائی رکھی تھے لیکن میں یہاں تین بنا کے بتائیے تک آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے میٹنٹ سپورز کو انہوں نے اس کے اندر رکھا اور یہ میڈیم تھا یہ کون سا میڈیم تھا یہ منیمل میڈیم تھا تاکہ آپ کو پتہ ہے منیمل میڈیم کے گروت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ چیکیا کہ منیمل میڈیم کے گروت کس ایلیمنٹ یا کس پارٹیکلر انگریڈیم کی وجہ سے جو کہ مس ہوا ہے اس کی وجہ سے گروت نہیں ہو رہی ٹھیک ہے انہوں نے وہ فائنڈ آٹ کرنا تھا اگر تو یہاں پر یہ کمپلیل میڈیم رکھ دیتے تو پھر تو گروت ایزیلی ہو جاتی پھر ان کو کیسے پتہ چلنا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا یہاں پر جو میڈیم لیا وہ ہے منیمل میڈیم ٹھیک ہے ان تینوں میں ٹھیک ہے ان سب میں کیا ہے منیمل میڈیم ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے دیفرنٹ ان میں ملہب سبسٹینسز ڈالے کوئی ایسیرز یا امینو ایسیرز دیفرنٹ چیزیں انہوں نے ڈال دی تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ کس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی گروت نہیں ہو پارے ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈالا نیوکلیک ایسیڈ ٹھیک ہے نیوکلیک ایسیڈ تو کیا ہوا کہ گروت نہیں ہوئی نو گروت ٹھیک ہے پھر انہوں نے بھی میں ڈالا پیریڈوکسن ٹھیک ہے سپوس کر دیا سپوس ٹھیک ہے تب بھی گروت نہیں ہوئی پھر جب انہوں نے آرڈین ڈالا اس سی والے میں تو گروت ہو گئی ٹھیک ہے آرڈینین بیسیکلی ایک ہمارے پاس امینو ایسیڈ ہے ٹھیک ہے آب ان کو پتا چل گیا آرڈینین ایک ایسا انگریڈینٹ ہے ایسا پارٹیکولر سبسٹینس ہے یا مینو ایسیڈ ہے جس کی وجہ سے جس کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ گروت نہیں ہو رہی تھی مینیمم میڈیم میں جس کی کہہ سکتے ہیں لیکنس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ جو نیورس پور ہے وہ آگے فردر گروت نہیں کر رہا تھا ریپروڈکشن نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ گروت نہیں ہوتی تو ریپروڈکشن نہیں ہوتی پھر سے میں یہ سٹیپ پہ آئی ہوں فرسٹ والے پہ کہ دی اینے سے ہمارے پاس مسنجر آرہی نے مطلب دی اینے سے مسنجر آرہی نے جین جو ہے وہ سپیشنل میسیج لے کر جاتی ہے پھر آگے جا کے ہمارے پر رائیبوزون پولیپیپرائیل اور انزائم بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے پاس نورمر پرسیس تھا یہ تو میں آپ کو بتا چکیوں اچھا ہم نے پورا پیچھے ایک پورا ایک سپیئیمنٹ پرفارم کیا ایک پورا ہیپوسیت تھا جس کو ہم نے پرفارم کیا اب ہمیں پتا چل گیا کہ آرڈین جو تھا وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا یا ایسا سپسٹنس تھا یا انگریڈین تھا جو کہ گروت میں جو ہے وہ ہیلپ کر رہا تھا نیورسپورا کے ٹھیک ہے نیورسپورا کہ کیا کر رہا تھا آرڈین جو تھا یہ اس کو اس کی گروت کروا رہا تھا ٹھیک ہے کون سے میڈیم میں منیمل میڈیم میں ٹھیک ہے اب تو یہ پتا چل گیا ہمیں کہ یہ ملعب یہ سپیشل وہ انگریڈینس تھا جس کی وجہ سے گروت ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں پر سمپل پروسیس ہے اگر جو ہم جب ایکسریس پاس کرواتے ہیں سپورس کے اوپر سے جب تو میوٹیشن کاؤز ہوتی ہے ٹھیک ہے میوٹیشن کاؤز ہونے کے وجہ سے جین میں بھی کیا ہوتا ہے ڈیفیکٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے سپورس یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ سپورس یہ جین ہے ٹھیک ہے یہ جین والا پارٹی اس نے کوپی ہونا ہے ٹھیک ہے اب اگر تو یہاں پر ایکسریس پاس ہو گئی ہے بمبارڈمنٹ کروات یہ ایکسریس کی یہ کوپی تو ہوگا یا آگے کوپیڈ ہوگا مسنجر آرینے میں بھی جائے گا لیکن یہ مسنجر آرینے میں جو میسج کنوے کرے گا وہ یا ٹرانسمنٹ کرے گا وہ کیا ہوگا وہ رونگ میسج ہوگا یا وہ صحیح سے نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے فردر نہ تو ہمارے پاس رائبازومز بنیں گے نہ ہی پولی پیپٹائیڈ نہ ہی انزائم نہ کوئی پروٹینز ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انزائم نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس گروت نہیں ہوگی گروت نہیں ہوگی تو رپرکشن تو ایٹومیٹکل ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا ہم لیتے ہیں اس ٹاپک پہ آجاتے ہیں اس پہ آجاتے ہیں کہ وان جین وان انزائم کی ایکل کیسے ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں یہ ہم سپوس کرتے ہیں سوری یہ بہت رونگ بناتی ہے یہ ہم لیٹس پوس کی یہ ہمارے پاس کیا ہے جین ہے یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جین ہے کس کی جین ہے نیورسپورا کی ٹھیک ہے یہ جین ہے نیورسپورا کی اس جین کو ہم اس طرح سے نکال لیتے ہیں باہر اس طرح سے اپل لیتا کی کلیر نظر آئے ٹھیک ہے اس جین کے اوپر جب ہم ایکسریس کی بمبارڈمنٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایکسریس کی تو کیا ہو جائے گا میوٹیشن کاؤز ہو جائے گی ٹھیک ہے میوٹیشن کاؤز ہوئی تو یہ جین ہے اس میں سپوس میوٹیشن آگی اور یہ کیا ہوا میوٹن جین بن گیا ٹھیک ہے میوٹن جین اب پتہ آپ کو یہ تو پہلے تو یہ تھا کہ جین تھا یہ سمپل جین اگر سپوس ایکسریس کی ہم بمبارڈمنٹ نہیں کرواتے تو کیا ہوتا تھا اس نے کیا کرنا تھا آگے جا کے انزائم بنانے تھے اور انزائم سے پروٹینز وغیرہ ٹھیک ہے پولی پپٹائیڈ جین بنانے تھے ٹھیک ہے تو اب کیونکہ اس کے اندر میوٹیشن کاؤز ہوگی تو نہ انزائم بنے تو نہ ہی جو ہے میوٹن جین بنی ٹھیک ہے تو اب یہ اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے کہا مطلب بیڈلین ٹاٹم تھے انہوں نے کہا کہ ایک جین ایک جین بنا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ایکسرس کی بمبارمنٹ ہوئی آرجینین اس میں سے نکل گیا ٹھیک ہے آرجینین جو ایک سپیشل ایلیمنٹ تھا یا اس کا انگریڈین تھا وہ نکل گیا اسی بات ہے اس کی بمبارمنٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ اس نے آگے جا کے فردر گروتھ نہیں کروائی جس کی وجہ سے انزائم کے ایکوال ہے اور ایک بات ون جین ہمارے پاس ون پولی پیپیp ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کل کل بس ste ٹھیک ہے لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ